جی بچو اسلام علیکم ابھی ہم پڑھنے جا رہے ہیں بائیالوجیکل ایفیکٹس آف ایکس ریس ایکس ریس کے بائیالوجیکل ایفیکٹس کیا ہوتے ہیں یہ سب ہم پڑھ رہے ہیں اپلیکیشن آف ایکس ریس جس میں آپ نے پہلے میڈیسن اور انڈسٹری میں یوز پڑھا پھر اس کے بعد آپ نے کیٹ سکینر پڑھا اب ہم بائیالوجیکل ایفیکٹس آف ایکس ریس پڑھیں گے ایکس ریس کارس ڈیمیج آف لیونگ ٹیشیوز ایکس ریس جو ہیں وہ لیونگ ٹیشیو کے ڈیمیج کا بائیس منتی ہیں آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم ایکس ری کرواتے ہیں تو یہ بھی آپ نے سنا ہوا کہ زیادہ ایکس ری کا استعمال جو ہے وہ ہمارے ٹیشیوز کو ڈیمیج کرتا ہے ہمارے لیے نقصان دے ہوتا ہے تو ایکس ریس جو ہیں اگر مسلسل ایک اندہ جو ہے اس کا ایکس ری ہوتا ہی رہے تو ایکسYO میں جو لائیپ ٹیشیوز ہوتے ہیں زندہ ٹیشیوز ہوتے ہیں وہ بھی خراب ہو جاتے ہیں وہ بھی ڈیٹ ہو جاتے ہیں اس طرح سے اس کے باڈی اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ نقصان دے ہوتے ہیں as x-ray photons are absorbed in the tissues جب x-ray photon tissues میں absorbed ہوتے ہیں they break molecular bonds اس کی وجہ سے جو molecular bonds ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں ٹیشیوز کے اندر and create highly reactive creative sorry اور جب بانڈ ٹوٹتا ہے تو اس سے فری ریڈیکلز پرڈیوز ہوتے ہیں جیسے اگر واو آٹر کا ہی ٹوٹے گا مالیکیول تو ایچ پوزٹیو اور او ایچ نیگٹیو آئین جو ہیں وہ پرڈیوز ہو جائیں گے اور آپ کو پتا ہے ایچ پوزٹیو اور او ایچ نیگٹیو آئین جو ہیں وہ ہائیلی ریکٹیو ہوتے ہیں کسی بچیس کے ساتھ ریکشن کر کے فوراں وہ کوئی اور بانڈ بنانے کی کوشش کریں گے اس لیے وہ کیا ہوتا ہے اس کی وجہ سے چونکہ زیادہ ایکس ریز کا استعمال ہوتا ہے تو اس سے چونکہ مالیکیولر لیول پہ جا کے چینج آتا ہے تو اس سے جنیگٹیو بھی چینج ہو سکتا ہے کسی بھی پرسن کا یا پروٹین بھی ہماری ٹوٹ سکتی ہیں اور پروٹین ٹوٹیں گی یا جنیٹک مٹیریل ٹوٹے گا تو اس سے پتا ہے آپ کو کہ نیاں اگر مطلب یانگ ونس جو بچے پیدا ہوں گے تو وہ کیا ہوں گے ان میں جنیٹک چینج آنے کی وجہ سے بہت سارے فالس بھی ہو سکتے ہیں اور بہت ساری اس میں ہو سکتا ہے کہ کوئی نئی چیز بھی ہو جائے تو اسی لیے مطلب ایسے باڈی پارٹس کا جہاں پہ مطلب جو ریپروڈیوسنگ ہوتے ہیں وہاں پہ ایکس طرح کو منع کیا جاتا ہے جیسے کہ آپ دیکھیں کہ گائنیز جو ہیں وہ ایکس رے کے بجائے الٹرہ سونڈ اسعمال کرتی ہیں بچے کو وہ کرنے کے لیے یانگ اینڈ ریپیڈلی گروئنگ سیلز جو ہوتے ہیں ہمارے باڈی کے they are particularly susceptible hence ایکس رے ہیں are useful for the selective destruction of the cancer cells تو اس لیے چونکہ یہ جو ہے وہ کیا کرتی ہیں وہ damage کرتی ہیں تو ہم ان کو خاص selective حصہ کے لیے جو ہے وہ cancer cell کو destruct کرنے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں on the other hand a cell may be damaged by radiation but survive اور دوسری طرف یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر ہم نے کوئی cell جو ہے وہ اس کو ہم نے selectively جیسے cancer cell لی ہے اس کو ہم نے damage کیا by using radiation but وہ survive کر گیا وہ بچ گیا completely وہ damage نہیں ہوا then کیا ہوگا continue dividing and produce generation of defective cells اس طرح سے وہ اور آپ کو پتا ہے کہ وہ cell جو ہے وہ divide ہوتا جائے گا اور reproduce ہوگا اور next اپنی جیسے جو ہے وہ اور cell produce کر لے گا اور اس طرح جو ہے defective cells جو ہیں وہ زیادہ produce ہو جائیں گے باڈی کے اندر thus x-rays can cause cancer اس طرح x-rays جو ہے وہ cancer کی وجہ بھی بن سکتی ہیں اور یہ باڈی کے اندر ہی ہوگا کسی کو پتا بھی نہیں چلتا جلدی سے even when the organism itself shows no apparent damage کہ جو کوئی بھی organism ہے وہ اس کی ظاہری طور پر تو کوئی damage اس کا نظر نہیں آتا تو x-rays کا اگر excessive استعمال کریں تو اس کے internal جو ہے وہ اس طرح سے change جا سکتا ہے excessive use of radiation exposure can cause the changes in their productive system that will affect the organisms of suffering یعنی اس کے اگر productive system کو وہ اس طرح سے damage کر دیتا ہے جو اس میں کوئی نئی چیز آ جاتی ہے تو جو نئے پیدا ہونے والے بچے ہوتے ہیں نئے organism جو ہو رہے ہوتے ہیں اس طرح سے ان کے اوپر اس کا effect جو ہے وہ آ سکتا ہے یہ جو biological effect ہے یہ اس کے positive اور negative سارے آپ کو uses اور negative effects جو ہے x-rays کے وہ آپ کو بتاتے ہیں موسیقی دیتا ہے